موسیقی ناظرین قرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آقاس کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی تین عامل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں فرمایا پہلا صدقہ ہوتا ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہتا ہے دوسری چیز ہے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تیسرا نیک اولاد ہوتی ہے جو والدین کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جگہوں سے منقول کیے گئے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں ہے بہترین وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا اور ایک جگہ فرماتے ہیں خاموشی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادیں گرہ میں آمال نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کو اسی کا عجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر اسی ترمیم پر چیف نیسٹر کے سی آر پی ایم نرینڈر موڈی کو یاد داش حوالے کرنا بہت خوشی کی بات ہے ایم آر پی ایس کے ریاستی جنرل سیکرٹلی رینو گووی نے بتایا چیف نیسٹر کے سی آر کو ایم آر پی ایس نے شکریادہ کیا برسو تک بادشاہی زندگی گزار رہا بھاتی ڈیجیٹل مالک کادے کرشنا اب جیل کی زندگی گزار رہا ہے کچھ بھی حقیقت نہیں انسان زندہ رہتا تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے بعد ہائی کورٹ کی تقسیم نہیں ہونے کی وجہ چندرہ بابو ہے تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سامبیہ نے بتایا متاہدہ پارٹی کورٹ کی تقسیم کر کے تلنگانہ یونیورسٹوں میں الگ الگ پارٹی کورٹ خائم کرنے کے متعلق احکامات کی جیسے زل تمام کے وکلانے خوشی ظاہر کرتے ہوئے جشن منائے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے طرف جڑویل گودام کو نظر آتش کرنے کے کیس میں اور چند افراد مضرور ہے پولیس اہدہ دار نے بتایا یہ دیکھو تصویر میں دکھائی دیرہ شخص کا نام ایم منوہر چودری عرف مٹو پیار سے پکارا چاہتا ہے کوئی نام کوئی کام مہی کر کے آوارہ گھومنے والا ہے چند نوجوانوں کے ساتھ کبھی پارٹی میں بتاتے ہوئے آخر کا ٹیارس پارٹی میں شرک ہو گیا اب کیا تھا کہ برسر اخدار پارٹی میں ہم کو بھارتی ریجیٹلز مالک گادے کرشنہ ہے سمجھے اور دہاتوں میں بھی ونائک چہتی دیوے مات اتصف کی وقت زبردست چندے حصول کر کے اتصف کی نام پر غیر خانون سرگرمیاں کرنے پر نام بدنام ہے اپنے ساتھ اور چند نوجوانوں کو غلط راستوں پر ڈال رہا ہے یہ گاؤں کے بڑے لوگ کئی بار انتباہ دیئے ہیں مالم ہوا ہے گادے کرشنہ مٹو کی آداتوں وہ ضروریت کا سہارہ لیا اپنے تجارتی خریف ہیں جی ٹی پیل کو کسی بھی طرح مالی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بتایا مٹو عرف منوہر چودری چننہ گوڑ سے مل کر منصوبہ بنایا جی ٹی پیل کی ملاک کو نقصان پہنچانے پر تم کو علاقہ آئی کیبل آپریٹر میں حصہ دوں گا اس کا لالچ دیا مہانہ بیٹھے جگہ لاکھوں روپیے کما سکتے ہیں اپنے خیال سے باہر روزگار کی مواقع کھ آفر دیا فورا اپنے دوست اجے سائے پرشان سے مل کر جی ٹی پیل گودام کو جلا کر پھر سیل فون میں ریکارڈ کر کے کام پورا ہونے کی اطلاع دیئے اس کے بعد چند دنوں تک مخام تبدیل کر کے سر چھپانے کا ارادہ کیے پولیس میدان میں آ کر رہ دیکھ کر مٹو منوہر چودری کو پکڑنے سے اصل بات باہر پڑی علاقے کو حوالے کروں گا بتایا گادے کرشنا اپنے ساتھ جیل میں بھی حصے دار بنائے گا نہیں سمجھے سلاکھیں گن رہا مٹو کے دوست سمجھنا بہت بڑی بیزتی ہے سرنیواس ریڈی سرپا راجو راجندر پرہساد عرف آکاش روی کمار فرار ہے انچارچ کمیشنر شویتہ ریڈی نے بتایا ان کو بھی بہت جل پکڑیں گے کیس کی تیخ خواہ جاری ہے آرمور کے ہر ایک لیڈر بوٹر درش کرنے کے پروگرام میں حصہ لے کر ہر ایک کا نام ووٹر فہرست میں درج کرنے ٹیاریس پارٹی کے شہری صدر گنگا دھر نے بتایا آرمور شہر سے تعلق ٹیاریس خائدین فارم نمبر 6 کو ٹیاریس پارٹی صدر گنگا دھر نے حوالے کی اور بتایا کہ ٹیاریس کے نوجوان صدر وارکنگ پریسیڈنڈ کے ٹیار کی خیادت میں ملے جیون ڈیڈی کے احکمات کے مطابق ووٹر درج کرانے میں صدر گنگا دھر خائدین سوامی آنن رمیش ملیع اور دگر نئی سالیے ٹیاریس پارٹی راشترا وارکن پریسیڈنڈ پریسیڈنڈگا یوہ تلپتی کٹی آرگا رائن تر وات مونا جرینا ساربتر کا اینڈکرللو چالا ممٹوکو مائلے لائی یوہ پولائی مریو انی ورگال سنبذیچنا ڈوٹرلو چالا گلن تینا گلن تینا ڈوٹر نمود کارکن پریسیڈنڈگا چیر سندگا ٹیاریس پارٹی دار اپنا گورنلو جیوانا مریو اپی قویدوں مطلبنا آرمور شہر میں نلہ پوچاما جانے والے راستے کے بازو ٹرانس پارم رہنے سے ادھر بچوں اور جانوروں کو حادثہ ہونے کے امکانہ تھے محکمہ برقی کے احددار ٹرانس پارم کو ہٹا دیں کالونی کے عوام مطالبہ کر رہی ہیں آرمور شہر میں تین وی وارڈ میں صرف دو فٹ اونچائی میں محکمہ برقی کے احددار گجشتہ ٹرانس پارم خائم کی یہ اب شہرہ پر عوام کی چہل پہل کے بازو رہنے سے کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے کالونی کے عوام خوف زدہ ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں کالونی کے عوام نے بتایا کہ حادثہ ہونے کے بعد کاروین کرنے سے پہلے ٹرانس پارم کو ٹھیک کریں تو جان کا نقصان نہیں ہوگا ابھی تک سرکاری انتظامیہ خواب غفلات چھوڑ کر ٹرانس پارم کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کی مخامی دارے جاتی انتخابات میں بی سی سے شدید نائنصافی ہو رہی ہے بی سی بھلائی یونین کے ریاستی نائب صدر انجیلو نے انظام لگائے شہر میں مخامی پریس کلپ میں اقبال نمائندوں کا جلاس خیام کے سلسلے میں بی سی یونین کے لیڈر انجیلو نے بتایا کہ حکومتی آرڈینیس کے مطابق بی سی کوٹے میں تیویس پیسط ریزرویشن مختص کرنا نائنصافی ہے حکومت جاری کی آرڈینیس واپس لینے کی طرح اور حقوق حاصل کرنے کے لیے ریاستی کامیٹی کے اپیل کے مطابق اس مہا کی چوہبیس تارک کو کریکٹیک کے سامنے دھرنا پروگرام کر رہے آرڈینیس جلے تمام میں 530 گرام پنچائتوں میں سٹی ایس سی کو سو افیصت ریزرویشن فراہم کرنے پر ستیتر افراد گریجن سرپن منتقب ہو رہے ہیں اس پر ہم خوش ہونے کے باوجود بھی گریجن بھائیوں کو ان کے ریزرویشن کے ساتھ سو افیصت گریجن ہی ٹانڈے بھی مل کر آنے سے وہ بھی سب سے زیادہ سرپن منتقب ہو رہے ہیں لہٰذا بی سی کے آبادی کے مطابق ریزرویشن مختص کر کے انصاف کرے بی سی سے حکومت نائنصافی نہ کرنے کیلتے جا کیا سب سے زیادtschaftر زیادہ سرپن منتقب ہو بھی زیادہ سرپن منتقب ہو رہجے ہیں تب سے زیادہ سرپن منتقب ہو رہے ہیں ولی مائنٹی سوزرل کوڑا ڈانٹو والا کو والا کوڑا چالا مٹو کو درکی یہی پرابرد لے گوڑا بیسی سٹیگر ٹیشلز کوڑی چالا مٹو کو مائنٹی سوزرللو گریے ڈیک پر نشان والا کوڑے اندلوں نے بوٹی پڑے اوکاش مجھے سو والا کوڑے اندلوں نے بھئیر وان کادو میمانے دلتے مانگو انیائی جرہو دو دکڑا 57 سال پار کرنے والوں کو نئے آدھر وظیفے ذات منظور کرنے ووٹر فرست کے مطابق تفصیلات پیش کریں ریاستی حکومت کے جنرلنڈ سیکریٹری اس کے جوشی نے زلے کے کلیکٹروں کو احکمات دیے جمعیرات کے دن ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کئی واقعات پر اصلہ کے کلیکٹروں سے وہ بات جت کی اس سلسلے میں نئے آسرہ وظائف گرام پنچائت کے ریزرویشن جنگلاتی زمینات بیت الخلاو کی تعمیر قوم شاہروں پر زمینات جمع کرنا وغیرہ واقعات کا جائزہ لیے آنے والے سال اپریل سے چونسٹھ سال سے ستاون سال والوں کو بھی آسرہ پنچن دینے چیف منسٹر بتانے سے ووٹر فیرز کے مطابق یہ درمیان عمر کے افراد کی تفصیلات اس مہاں کی آخر تک حکومت کو پیش کرے بتا ہے تمام ازلہ میں بیت الخلاو کی تعمیر مکمل کرے آنگن واری اس کلو میں انتہاہی اہمیت سے مکمل کرے بتا ہے ذلہ کرکٹر راموہن راو نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت جاری کی اصولوں کے مطابق گرام پنچائت ریزرویشن کیٹگری کے لحاظ سے مکمل کر کے گیزٹ جاری کرنے کی کارویاں کرے ادلاس خائم کر کے مطالقہ اہدداروں کو احکامات جاری کرے بیلٹ باکس پولنگ سامان تیار کرے بتایا جونئر پنچائت اہددار اصولوں کے مطابق تمام تفصیلات کا معاینہ مکمل کی ہے حکومتی احکامات کے مطابق آخری کارویاں کریں گے قوم شاہروں کو ضروری ہے زمینات جمع کرنے ابھی تک اہدداروں کو احکامات جاری کی ہے ویڈیو کانفرنس میں جیسی ونکی ٹیشوللو ڈی اے فو پرسات ڈی آر او انجیا ڈی پی او کرشنا مورتی ڈی آر ڈی او رمیش اور دیگر نے سلی سامنے والوں کی کمزوریوں ضروریوں ضرورت کا سہرہ لے کر اپنا کام چالانے کا غلط مقصد رکھا شخص گادہ کرشنا ایک بہترین گوزگار دلانے کی لارش دے کر چند نوجوانوں کی زندگیوں کو جیل کے حوالے کرنے پر خصوصی پیشکش یہ دیکھو تصویر میں دکھائی دیرہ شخص کا نام اے منوہر چودری عرف مٹو پیار سے پکارا چاہتا ہے کوئی نام کوئی کام نہیں کر کے آوارہ گھومنے والا ہے چند نوجوانوں کے ساتھ کبھی پارٹی میں بتاتے ہوئے آخر کار ٹیارس پارٹی میں شرک ہو گیا اب کیا تھا کہ برسر اخدار پارٹی میں ہم کو بھارتی ڈیجیٹلز مالک گادہ کرشنا ہے سمجھے اور دہاتوں میں بھی ونائک چہتی دیوی مات اتصاف کی وقت زبردست چندے وصول کر کے اتصاف کی نام پر غیر خانونی سرگرمیاں کرنے پر نام بدنام ہے اپنے ساتھ اور چند نوجوانوں کو غلط راستوں پر ڈال رہا ہے یہ گاؤں کے بڑی لوگ کئی بار انتباہ دیئے ہیں معلوم ہوا ہے گادہ کرشنا مٹو کی آداتوں وہ ضروریت کا سہارہ لیا اپنے تجارتی خریف ہیں جی ٹی پیل کو کسی بھی طرح مالی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بتایا مٹو عرف منوہر چودری چنہ گوڑ سے مل کر منصوبہ بنایا جی ٹی پیل کی املاک کو نقصان پہنچانے پر تم کو علاقہ کی کیبل آپریٹر میں حصہ دوں گا اس کا لالچ دیا مہانہ بیٹھے جگہ لاکھوں روپیے کما سکتے ہیں اپنے خیال سے باہر روزگار کی مواقع کھ آفر دیا فوراً اپنے دوست اجے سائے پرشان سے مل کر جی ٹی پیل گودام کو جلا کر پھر سیل فون میں ریکارڈ کر کے کام پورا ہونے کی اطلاع دیئے اس کے بعد چند دنوں تک مقام تبدیل کر کے سر چھپانے کا ارادہ کیے پولیس میدان میں آ کر راہ دیکھ کر مٹو منوہر چوزی کو پکڑنے سے اصل بات باہر پڑی علاقے کو حوالے کروں گا بتایا گادر کرشنا اپنے ساتھ جیل میں بھی حصے دار بنائے گا نہیں سمجھے سلاکھے گن رہا مٹو کے دوست سمجھنا بہت بڑی بیزتی ہے سرنیواز ریڈی سرپا راجو راجندر پرہساد عرف آکاش روی کمار فرارہ انچارچ کمیشنر شویتہ ریڈی نے بتایا ان کو بھی بہت جل پکڑیں گے کیس کی تحقیقات جاری ہے رینجل منڈل میں ایک سو آٹ اعملے اپنے مسائل کی ایک سو ای کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ پانچ تا چھ مہاں سے ہر تال کرنے پر ضروری خدمات رکھ گئی رینجل منڈل میں ایک سو آٹ انتظامیہ آرزی عملے کو خائم کرنے کے باوجود بھی حاملہ خواتین کو دواخانہ منتقل کرنے تک محدود ہو گیا گزشتہ چاہ سے پانچ مہاں میں لیب ٹیکنیشن کے بغیر صرف پیلٹ سے وقت گزار رہے ہیں جمعیرات کے دن رینجل منڈل مستقر کی رہنے والی تیروپتی لکشمی کو ساب کٹنے سے اس کو زل سرکاری دواخانے منتقل کرنے ایک سو آٹ انتظامیہ کے ساتھ عملہ انکار کرنے پر کوئی دوسری صورتحال نہیں رہنے سے متاثرین آٹو پر زل سرکاری دواخانے منتقل کی مخامی ڈاکٹر کریستینا ایک سو آٹ انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کرنے پر بھی انتظامیہ حرکت نہیں کیا متاثرہ خاندانی ارکان دواخانے کے طریقے پر شدید برہمی ظاہر کی ضروری خدمات کے لیے ایک سو آٹ سواری رہنے کے باوجود بھی عملے کے کام کے طریقوں پر متاثرہ خاندانی ارکان برہم ہو گئے ایک سو آٹ تی بھی عملہ لہا پر واہی کیا تو ہم بھاری پیمانے پر احتجاج کرنے کا انتظامیہ موسیقی غیر اجازت کے ریت روانہ کیے اس پر سخت کاروائی کریں گے رینجل ایسائی شنکر نے بتایا رینجل منڈل میں حد سے زیادہ غیر خانونی ریت روانہ کرنے ٹریکٹروں کو پکڑ کر کیس درچ کرنے پر بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے دھان لی خوروں کا طریقہ پولیس کو سوال کرتے ہوئے رات کے اوقات پر ریت کے ٹریکٹر چلانے کا معاملہ ریت روانہ کرنے والوں کو بلا کر انتبار دینے پر بھی تریخہ نہیں بدل رہے چاشمی کی رات کی نال سے غیر خانونی ریت ٹریکٹر میں منتخل کرنے کی اطلاع کے مطابق وہاں جا کر ٹریکٹر کو پکڑ رہے ہیں سوالی کی تنخی کرنے پر بھی کوئی جازت نامہ نہیں رہنے سے ٹریکٹر کو پولیس اسٹیشن منتخل کی ٹی ایس ون سکس سوالی کے مالک پر ڈرائیور پر کیس درچ کی ہے سی آئی شنکر نے بتایا ریت کی ضرورت رہنے والے اس کی جازت نامہ لے کر سوالی چلائے بتایا ورنہ سخت کارویاں کریں گے دھانلی خوروں کو امتبا دیئے مسلسل پکڑے جانے پر غیر خانونی ریت کے ٹریکٹروں پر مسلسل کیس درچ کرنے کے باوجود بھی اپنی حرکت تبدیل نہیں کرنے والوں پر سخت کر رہے ہیں ضروری ہے سی آئی شنکر نے بتایا غیر خانونی توہ پر ریت منتخل کر رہے ہیں ریت لاریو کے مالک ان ریور پر کیس درچ کر رہے ہیں نظام آباد پولیس کمیشنیر کے حدود میں نظام آباد آرمور بودھان ڈیویزانہ کے حدود میں تمام علاقوں میں دسمبر 31 تارک کی رات نئے سال کی تخاریب منانے کے سلسلے میں کمیشنیر کے حدود میں وینس سینڈی دکانات کو ریاستی حکومت سے اجازت حاصل کرنے کے وقت تک ہی فروقت کرے اڈیشنل ڈیسی پی سریدھر ریڈی نے بتایا حکومت سے اجازت لیے وقت مہنے کے بعد شراب فروقت یا ثبوت ملے تو دکان مالک پر سخت کارویاں کر کے لائسیس رات کرنے کی کارویاں کریں گے اڈیشنل ڈیسی پی سریدھر ریڈی نے بتایا اس کے علاوہ بار ریسٹورن وغیرہ اجازت لیے وقت وقت گزرنے کے بعد بھی سارفین کو اجازت نہ دے اور بار ریسٹورن کھلے رہنے والوں پر سخت خانونی کارویاں کریں گے کہیں بھی پولیس کی اجازت کے بغیر عوام کو خوف زدہ کرنے کی طرح کریکرز اور آرکسٹر ساؤنڈ سسٹم یا بھاری آواز میں ساؤنڈ سسٹم ڈی ج خائم کرنے پر امتنہ ہے کیونکہ چند مخامات پر ضائف یا بیمار پریشان رہنے والوں کے جانوں کو خطرہ لاحق رہنے کا امکان ہے لہذا ضرور پولیس سے اجازت لے پتا ہے نظام بات شہر میں خاص کر بیس ٹیم خائم کر سواری کی تنخی کر رہے اور شراب پی کر سواری چلانے والوں پر موٹر سائیکل پر دو سے زیادہ افراد سفر کرنے والوں پر ایم وی ایک کے کیس درچ کر رہے رات بارہ بچ کر تیس منٹ کے بعد کوئی بھی سڑکوں پر نہ رہے یہ عوام کا گھمنا پھرنا رہا تو خان ان کے مطابق کارویان کریں دکانات یا خالی مکانات پر سلیٹن خائم کرنے والوں پر سخت کارویان کریں اسی دن رات کی تقریب کرنے والے عوام دوسرے کی آزادی کو مشکل میں نہ ڈالے امن وہ زبط میں خلل نہیں ہونے دینے پر شہری پولیس سے تاؤن کریں بتایا کامرے ڈیزلے پٹلم منڈل میں تیمان آگر گاؤں کے نوح میں آمنے سامنے سے آ رہے بائک ٹکرا جانے سے دو افرات فوت اور ایک زردی دقمی ہو گیا تفصیلات کچھ اس طرح کامرے ڈیزلے پٹلم منڈل کے رہنے والے ہنومنڈلو کرشنا نوین بائک پر جا رہے تھے کہ منڈل میں تیمان آگر گاؤں کے نوح میں آمنے سامنے سے آ رہی اے پی ون سکس ٹی وائ سک ٹری ٹو نمبر کی لاری ٹکر دینے سے ہنومنڈلو کرشنا نامی دو افرات موقع واردات پر ہی فوت نوین نامی شخص شدی زخمی ہونے سے پاس دو خانے منتخل کی فوت ہوئے دو افرات کو پوسٹ موٹم کی غر سے دو خانے منتخل کی کیس درچ کر تحقیقات کر رہے سی آئی انجلو نے بتایا اسی طرح سرکنڈا منڈل نیار وننڈی کے پاس سواری پلٹی کھا گئی اس میں سفر کر رہے پانچ افرات شدی زخمی ہو گئے بالکنہ ملے پرشان تری پی آرون معلوم ہوا فورا نظام بات دو خانے منتخل کر کے علاج کی ہے ایسی ترمیم پر چیف منسٹر کیس یار پی ایم نریندر موڈی کو یاد داشت دینا بہت خوشی کی بات ہے ایم آر پی ایس کے ریاستی جرنرل سیکریٹری رینو گووین نے بتایا چیف منسٹر کیس یار کو ایم آر پی ایس شکریہ آدھا کیے شہر میں آر ایم بی گیس ہاؤز میں ایم آر پی ایس کے ریاستی جرنرل سیکریٹری رینو گووین نے دینا بہت خوشی کی بات ہے بتا شکریہ آدھا کیے اسی طرح پارنی مانی شلاس میں اسی ترمیم کے واقعے پر ایم پی سے بات کر کر ترمیم کرنے کی طرح کار شروع کرنے کا مطالبہ کیے بات شروع شروع پی شروع ڈیم پارš شروع 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 سری نواز اور روی نے حصہ لیے برسوں تک بادشاہی زندگی گزار رہا بھارتی ڈیجیٹلز مالک گادے کرشنا اب جیل کی زندگی گزار رہا ہے کچھ بھی حقیقت نہیں انسان زندہ رہے تک اچھا اور برا ایک ہی باقی رہتا ہے کا مہاورہ سچ ثابت ہوا یہ دیکھو یہ دکھایا جا رہا گادے کرشنا کروڑوں روپیے کی جائدات اکیلا واری سے راچائے زندگی گزارا پیر ڈال کر دوسرا پیر کار کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اور ایسی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا ہے کل تک آرامدہ زندگی گزارا بڑھ سر اخدار پارٹی ٹی آر ایس پہ شرک ہو کر تجارت پھیلا کر اپنی حکومت کیسی ہے سمجھا ایک بار مخالف کو مالی طور پر زک دیئے پھر مجھے مقابلہ کرنے کیلئے کوئی نہیں رہیں گے خیال کیا تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپیے زخیرہ رکھے اپنے مخالف جی ٹی پین سے تعلق گودان کو جلانے کا منصوبہ بتایا بس دماغ میں بات آتے ہی ایک علاقہ بانٹ کر دوں گا مادف نگر کا رہنے والا مٹو عرف منوہر چودری کو یہ سکچ حوالے کیا جلا کر راک کر دیئے حادثہ ہونے کے بعد دو تا تین دن تک کوئی تلاوہو ثبوت نہیں بتانے سے اب میرا ہی رات سمجھا اسی طرح ٹاسک فورس خصوصی ٹیم میدان میں اتر کر ثبوتوں کے ساتھ قادے کرشنا کو گرفتار کرنے سے ارے بھائی میرا کام ہو گیا سمجھا آخر کار جرم میں کیا ہوا اقبال جرم کرنے سے پولیس ایپیس کے مطابق کیس درج کر کے حاضر عدالت کی ہے موبائل ماجسٹریٹ راما لنگم قادے کرشنا کے ساتھ مٹو عرف منوہر چودری سائی پرشاند اجے چننو گوڑ کو آنے والے سال جنوری آنٹ تاریخ تک چودہ دن تک جڑیشیل ریمائنڈ بھیج دی کل تک راجائے زندگی گزارا گادے کرشنا بیچارا جیل کی زندگی گزار رہا ہے اس کے دوست خسر خسر باتیں کر رہے ہیں تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے بعد ہائی کورٹ کی تقسیم نہیں ہونے کی بچہ چندرہ بابو ہے تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سامبیہ نے بتایا دشپلی میں تلنگانہ یونیورسٹی میارٹس کالج کے سامنے تلنگانہ ریاستی ہائی کورٹ کی تقسیم کی کوشش کیے چیف منسٹر کیسی آر کی تصویر کو ہائی کورٹ سادھنا سمیتی کے ریاستی صدر انڈلا پردیپ نے دودھ میں نہ لائے مہمان خصوصی یونیورسٹی کے وی سی پروفیسر سامبیہ نے حصہ لیے بعد میں سامبیہ نے بتایا کہ تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے بعد ہائی کورٹ کی تقسیم نہیں ہونے کی وجہ چندرہ بابو ہے تلنگانہ ہائی کورٹ کی تقسیم کی کوشش کی چیف منسٹر کیسی آر کو دودھ میں نہ لائے کر وکلا نے خوشی ساحل کی اس کی بارد ہائی کورٹ سادھنا سمیتی کے ریاستی صدر انڈلا پردیپ نے بتایا کہ تلنگانہ ہائی کورٹ حاصل کرنے میں تلنگانہ آرز کے طلبہ دہلی میں پارنیمنٹ کے سامنے بھوک حرطال کی مکمل تائد کر کے تاؤنگی چیف منسٹر کیسی آر اور نزمباد ایمپی کورٹ کو انصاف رسانی تلبا کی طرف سے شکریہ دا کئے ریاستی ہائی کورٹ کی کوشش کر رہے چیف منسٹر کیسی آر کا بھی وہ شکریہ دا کئے ڈلی لونو گللی لونو ہیدر آباد لونو ویروچ تنگا پوراڑی منہ کورا والشنٹ ونٹوک نیای ویوستن منہ که دکھڑ مانے دی منہ وانتا گوڑا سانتوالشنٹ ونٹوک شبا پرنیم اس پرگرام میں تلنگانہ یونیورسٹی طلبہ و طالبات میں حصہ لیے کیبل آپریٹر کے مسائل کی ایک سوئی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چلو ہیدر آباد روانہ ہوئے زلے سے کئی افراد کیبل آپریٹر چلو ہیدر آباد پرگرام میں حصہ لے رہے ہیں مرکز حکومت کے فیصلے کے مطابق کیبل میں کئی تفدیلیاں لارہے قیمتوں میں اضافی کی مقالفت کرتے ہوئے آج کیبل آپریٹر کی ریاستی یونین کے اپیل کے مطابق چلو ہیدر آباد پرگرام شروع کیے اس میں حصہ لینے سے نظام باز زلے بودھن ڈیویزن سے تعلق لکھنے والے کیبل آپریٹر ویل فر ایسسیشن رینجل منڈل سے تعلق کیبل آپریٹر چلو ہیدر آباد پرگرام خصوصی سواریوں میں روانہ ہوئے ہیں عادی کارولو پیتھلو ساخرشتہ ونوارو ورنوار لندر ای کودا وکا اچھلک جاری شیسے دیشگا پرہیتن جیٹن پرہیتن پرہیتن ناغ تو پاٹو ویدک مید یہ 2 راستو ٹیوی پریشکول ایک сангام پردان کاریزرسی پیتھلو عنمنثرا کار اکڑا راستو پاٹو ابواد دیکشلو پانتو موسیقی گاؤں میں فاتھ وے شخص کی خبر خودنے پر گاؤں کا رہنے والا شخص مٹا دینے پر برہم ہو گئے آرمو منڈل چھپر گاؤں میں چتلا نارائنا دل کا دورہ پڑھنے سے فوت ہو گئے ناش کو دفن کرنے آخری رسمات کے لیے کھودے گڑے کو اس گاؤں کا رہنے والا سارنگی وجہ مستحق کر دیا جیسے برہم ہو گئے گاؤں والے خاندانیرکان ناش کو سارنگی وجہ کے مکار میں رکھ کر احتجاج پر اترے چھپر گاؤں میں چند سالوں سے جاری خبرستان کا تنازع گاؤں کے پستوار گجشتہ چند سالوں سے جاری تنازع رفتہ رفتہ ہوا کے مانین پھیل گیا میرے کھیت کو خبرستان بنا دیئے وجہ یاپاشی کی جگہ ہے گاؤں کے افراد میں گجشتہ چند سالوں سے تنازع جاری ہے میری جگہ میں ناشوں کو دفن نہیں کرنے دیں گے وجہ احتجاج پر اترہ جیسے اے سی پی راملو تحصیل دار رانا پرتاب سنگھ پولیس مقام واقع پر پہنچی متنازع جگہ کا معاینہ کر کے دونوں گروپوں سے بات چھت کے ناشوں کو دفن کرنے سے دو دن میں جگہ کس کی ہے سروے کر کے انتظامات کریں گے بتایا کنال کی جگہ میں فصل اگانے پر سارنگی وجہ پر عہددار برہم ہو گئے دونوں گروپوں کو سمجھا کر آخری رسومات انجام دیئے سارنگ شوق موسیقی 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 زاہری خوبصورتی میں کسی کا کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ باطن خوبصورت ہو دل صاف اور سوچ مصبت ہو یہی اصل خوبصورتی ہے اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہیں ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے ایک اچھی زندگی وہ ہے جس میں مسکراہتیں زیادہ ہوں خواب بڑے ہوں کوشش بھرپور ہو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر ہو اور اس کی شکر گزاری ہو اس کے علاوہ اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں دھاپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے آج جنہیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں میرا وہ وقت زائے نہیں ہوتا جس وقت میں دوسروں کی خوشی کی وجہ بنتا ہوں ٹوٹے ہوئے دل کو کبھی جوڑ کر دیکھو نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو اختتام سے قبل نظر ڈالتی ہیں آج کے ہم سور پیوں پر اسی ترمیم پر چیف نیسٹر کے سی آر پی ایم نرین ریموڈی کو یاد داش حوالے کرنا بہت خوشی کی بات ہے ایم آر پی ایس کے ریاستی جنرل سیکرٹری رینو گووی نے بتایا چیف نیسٹر کے سی آر کو ایم آر پی ایس نے شکریادہ کیے برسو تک بادشاہی زندگی گزار رہا بھاتی ڈیجیٹل مالک کادے کرشنا اب جیل کی زندگی گزار رہا ہے کچھ بھی حقیقت نہیں انسان زندہ رہتا کا چار برا ایک ہی باقی رہتا ہے تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے بعد ہائی کورٹ کی تقسیم نہیں ہونے کی وجہ چندر بابو ہے تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سامبایا نے بتایا متحدہ پارٹی کورٹ کی تقسیم کر کے تلنگانہ یونیورسٹوں میں الگ الگ پارٹی کورٹ خائم کرنے کے متعلق احکامات کی جیسے زلے تمام کے وکلانے خوشی ظاہر کرتے ہوئے جشن منائے آج کے لئے فیلحال اتنا ہی انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی